موسیقی یہ بھی حرم شریف تک جا رہے ہیں یا ان کو بھی راستے میں رکھ دیا جاتا ہے یہ تو جا کے بدہ چلے گا اور اس رش کے ساتھ ہم انسان اللہ حرم شریف جائیں گے اور جا کے دیکھتے ہیں کہ کہاں پر نماز عدا ہوگا دیکھیں یہ جو موٹر سائیکل والے ہیں یہ حرم شریف تک کے لئے لے کے جاتے ہیں اور بیس ریال دیس ریال بیس ریال لیتے ہیں حرم شریف تک جانے کے لئے یہ دیکھیں انہوں نے سواری بٹھا لی اور یہ لے کے جا رہے ہیں سب کے سب پیدل ہی جا رہے ہیں اور اس طرف اگر ہم دیکھیں دیکھیں یہ مین روڈ ہے شارہ منصور لیکن پورے کا پورا روڈ بند کیا وانا پھر گاڑی آ رہی ہے نا جا رہی پیدل آنے والے اور پیدل جانے والے لوگ یہ دیکھیں کتنے ہیں یہاں سے اگر ہم دیکھیں اور اس طرف اگر ہم دیکھیں یہ دیکھیں یہ سب کے سب پیدل آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں چلتے چلتے ہفائر کی چڑھائی پہ پہنچ چکا ہوں یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے چڑھائی شروع ہو جاتی ہفائر کی اور یہ ہے جو اللہ آپ کا بھلا کرے مسجد باللہ دن یہاں پر بھی راستے سارے بن کیا ہوئے ہیں بہت مشکل سی سی سیچویشن ہے مطلب لوگ آ کے یہاں تک آنے کے بعد بھی نظر یہ آ رہا ہے کہ ہر طرف سے پیدل ہی سب آ رہے ہیں دیکھیں اس طرف سے بھی لوگ پیدل آ رہے ہیں اور یہ سارے کے سارے فی الحال تو جا رہے ہیں ہرم شریف کی طرف اب آگے جا کے پتا نہیں راستے کھلے ہیں یہ بند ہیں یہ تو آگے جا کے پتا چلے گا اللہ اکبر خبیرہ ویسے یہاں پر یہ والی پوزیشن دیکھنے کے بعد مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کیونکہ آج ہے چھپیس تاریح اور سکتائیس ہی رات ہوگی تو مجھے جو ہے اگر سکتائیس ہی رات کو ہرم شریف آنا ہے ترابی عدا کرنی تو میرا خیال ہے کہ اثر کے فوراں بعد دوبارہ مجھے آ جانا چاہیے لیٹ نہیں کرنے چاہیے اگر لیٹ کیا تو یہ سارے راستے بند ہوں گے اور حرم شریف نہیں جا پائیں گے جہازہ آج انشاءاللہ سکتائیس ہی ہوگی اور ٹائم جہاں حرم شریف پہنچنا ہے بیز نہیں جرول کی چڑھائی چڑھتے چڑھتے آدھے سے زیادہ ہم نے کیروز کر لی ہے اور راستہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے راستہ تو کھلا ہوا ہے راستہ بن نہیں ہے چلے الحمدللہ کم سے کم راستہ تو کھلا ملا یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں بلکل سائے میں بیٹھ دیں یہی پر نماز ادا کرنے کے لیے اور باقی سب لوگ جا رہے ہیں سیدھے حرم شریف کی طرف اب آگے جا کے انشاءاللہ دیکھیں کہ کہاں پہ نماز ادا کرنے کو جگہ ملتی ہے انشاءاللہ حرم شریف کے اندر کوشش کریں گے جانے کی فائر کی چڑھائی چڑھنے کے بعد نیچے اتر چکے ہیں اور اس وقت حرم شریف کے بلکل سامنے ہوں یہاں پر کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں پہ نماز ادا کرنی چاہے ہیں اب اتنا سفر کر کے جب آ ہی گئے ہیں تو بھئی سیدھے حرم شریف کیوں نہ چلے جا حرم شریف کے اندر داخل ہو کہ ایسی میں سکون سے بیٹھ کے نماز کیوں نہیں ادا کریں اللہ اکبر یعنی اتنا چلنے کے بعد بھی یہاں پر بیٹھ جانے ہیں بھئی حرم شریف جانا چاہیے اور اب ہم پہنچ چکے ہیں حرم شریف کے بلکل سامنے اس طرف سے جو جرول کی چڑھائی ہے جرول والے لوگ بھی ادھر سے آ رہے ہیں اور حفائر والے لوگ بھی ادھر سے ہی آ رہے ہیں اور بلکل بند کیا وہ سمجھ لیں کہ گاڑییں بلکل نہیں آ رہے ہیں اور یہ جو حرم شریف کا سہن شروع ہو چکا یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حرم شریف کے سہن میں داخل ہو چکے ہیں جی اب نماز کہاں آدھا کرنے کو جگہیں ملتی ہے اللہ کر رہے ہیں شریف کے اندر ملے روزہ تو بہت زیادہ لگنا شروع ہو چکا ہے کیونکہ دوپ بہت تیز ہے اللہ اکبر بادل بھی ہلکے ہلکے ہیں لیکن بادل کی سپیڈ ایسی نہیں ہے کہ بار بار چھاؤں کینگ عبداللہ کنسٹرکشن کے سہن میں پہنچ چکا ہوں یہاں پر فل بٹا فل جا رہا ہے جو باہر کا سہن ہے وہی بہت زیادہ دوپ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پوزیشن نظر تو نہیں آ رہی ہے کہ آگے جا کے حرم شریف میں داخل ہو پائیں گے لیکن اپنا نصیب دیکھتے ہیں کہ ہمارا نصیب کہاں پہ ہوتا ہے ہم نماز کہاں آدھا کرتے ہیں آگے جا کے دیکھتے ہیں آگے جاؤ چلتے رہو جمعہ کی نماز الحمدللہ یہاں پہ آدھا کی ہے سو نمبر گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں ہنڈرٹ ہنڈرٹ نمبر گیٹ کے بالکل سامنی یہاں پر سہن میں جمعہ کی نماز آدھا کی ہے دو دفعہ ہمارے سر پہ بازل بھی آئے ہیں چند سیکنڈ کے لیے ادر وائز یہاں پر بہت زیادہ گرمی بہت ہی زیادہ گرمی ہے لیکن یہ جو دروازے کھلے ہوں ہیں ان کے وجہ سے تھوڑی سی سہولت ہوگی کہ تھنڈی ہوا آ رہی ہے بہت ہے جمعہ کی نماز جنازہ کی نماز شروع ہے جنازہ ادا کر لے جی جنازہ کی نماز بھی ادا ہو چکے جی اب یہاں سے نکلنے کا ارادہ ہے اور بہت زیادہ گرمی ہے میرے دل چاہ رہا ہے کہ نکلنے سے پہلے واشروم میں جاؤں اور جا کے تھوڑا سا مو دھولوں سر پہ پانی ڈالوں تاکہ تھوڑا سا ماحول ٹھیک ہو اس وقت طبیعت جانا کافی خراب ہو رہی ہے تو چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے چہرے پر پانی ڈالتے ہیں چہرہ دھوتے ہیں پھر اس کے بعد واپس نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں یہ حرم شریف کا سہن ہے کینگ عبداللہ کنسٹکشن کا اور یہ دیکھیں یہاں پر ہسپیٹل بھی ہے الحرم ایمرجنسی ہسپیٹل بھی یہاں پر ہے دھوپ کی وجہ سے دیکھیں کتنی ساری جگہ خالی تھی یہاں پر لوگ آئے نہیں بیٹھے نہیں رکے نہیں لوگ آتے تھے آگے نکل جاتے تھے واقعی اب یہاں سے ہم نکل رہے ہیں جو باہر اور جا کے دیکھتے ہیں باہر کی پوزیشن کیسی ہے یہ واشروم اس کی طرف جا رہا ہوں یہاں پر جا کے اپنا مود ہوں گا تھوڑا سا پانی ڈالوں گا سر پر پھر اس کے بعد نکلوں گا تھوڑا سا فریش ہونے کے بعد اور یہاں پر لوگ تو سو رہے ہیں نا جی کروں دو رہے ہیں آرام کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چہرے پہ پانی ڈال لیا ہے مود ہو لیا ہے اب نکل رہے ہیں جی یہاں سے واپس روڑ پہ جانا ہے اور سیدھے کھر کی طرف جانا ہے آج صحیح روضہ لگے گا کیونکہ پہلے میرا بروگرام بننا تو میں نہ نکلوں لیکن مجھے نکلنا پڑ رہا ہے کیونکہ کام ہے ضروری کام ہے کام ختم کرنے کے بعد دوبارہ آنا پڑے گا لیکن گاز ستائیس بھی بھی اللہ خیر کریں گے آج صحیح روضہ لگے گا صحیح یہاں سے واپس نکل رہے ہیں ہم حرم سے دیکھتے سہن میں اور یہ جی ہم واشروم سے دوبارہ باہر نکل چکے ہیں اور سہن میں آ چکے ہیں اب یہاں سے جائیں گے سیدھے ہفائر کی طرف اس طرف سے جانا ہے ہفائر کی طرف ویسے یہ راستہ بھی ہفائر کی طرف میرا خیال ہے جائے گا کسی طرف سے نہ نکل جائیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ لے کہ اعتقاف بیٹھے ہوئے ہیں یہ اعتقاف والوں نے اپنے اپنے جائے نماز یہاں پر بچھا رکھے ہیں یہ پکی بات ہے کہ یہ سب کے سب اعتقاف والے ہیں اپنے اپنے جائے نماز بچھا ہوئے ہیں اپنے بھی جگہ سمجھ لے بک کی ہوئی ہیں اور یہاں پر سارا دن رہتے ہیں ابھی اس وقت یہاں پر کوئی نہ کوئی ہوگا اور دور سے دیکھ رہا ہوں گا اگر صفائی کرنے والے آئے تو اپنے اپنے یہ سائریں جانماز اٹھائیں گے اور پھر واپس بچھائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر اعتقاف اس طریقے سے لوگ کرتے ہیں اور آخر کار ہم حرم شریف سے نکل آئے ہیں باہر اور حرم شریف کے باہر کی جو پوزیشن ہو یہ حافظ کشان میں اس طرف باب العمرہ ہے باب الفہد ہے اس طرف شائر ابراہم خلیل ہے اور یہ ہے جی سہن حرم شریف کا اور ہم یہاں سے جائیں گے رائٹ اور فائر کی چڑھائی کی طرف سے ہی نیچے اتریں گے اور یہ جی ہم حرم شریف کے باہر پون چکے ہیں یہاں سے ہم آگے ہیں باہر باہر کی پوزیشن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گارییں اب تک نہیں چھوڑی گئیں گارییں نہیں چھوڑی گئیں ہر بندہ پیضل ہی جا رہا ہے اور پیضل ہی جانا پڑے گا حتیٰ کہ یہ جو اوپر کی چڑھائی چڑھائی جرول کی طرف یہ جا راستہ جا رہا ہے جرول کی طرف اور یہ راستہ جا رہا ہے مسجد بلالدن کی طرف لیکن ہر راستہ جو ہے بند کیا ہوا ہے پیضل ہی جانا پڑے گا اور میں تو عام طور پر بھی پیضل ہی جایا کرتا ہوں نکلتے ہیں جی یہاں سے پیضل انجم ہوتل کی بیک سائٹ سے ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں اور یہ ہے انٹرنس یہاں سے تقریباً بہت سارے لوگ ہیں جو پیضل جا رہے ہیں اور اسی راستے کو استعمال کرتے ہوئے حرم شریف سے نکل کے مین روڈ پہ آ رہے ہیں جو ہفائر کی چڑھائی ہے وہاں تک اسی راستے کو یوز کر کے یہ جو ہم مین روڈ پہ آگے ہفائر کی جو چڑھائی ہے یہاں پہ ہے یہاں سے ہم جب گئے تھے نا یہاں سے چڑھ کے گئے تھے آگے اور حرم شریف میں داخل ہو گئے اب آپ سمجھ گئے کہ راستے بند کیوں کی ہوئے ہیں گاڑیوں کے گاڑییں بند کی ہوئی ہیں کیوں کہ یہ دیکھیں ہفائر کیوں چڑھائی ہے یہاں پر رش اتنا زیادہ ہے اب اگر گاڑییں چلاتے ہیں تو یہاں پر گاڑییں بھی ہوں گے لوگ بھی ہوں گے اور رش زیادہ بن جائے گا جہاں آزا گاڑییں اور پیدل چلنے کے لیے تیار سب کے سب پیدل ہی جا رہے ہیں بادل آگئے ہیں یہاں باد ہے یہ موسم ہوا چل رہی ہے وہاں پر دھوپ ہے وہ دیکھیں وہاں پر دھوپ ہے اور یہاں پر چاہ رہے ہیں اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خود رات یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس بھائی نے جو ہے چوتہ نہیں پہنا ہو بیچارہ تپتی ہوئی سڑک پہ جو ہے وہ شابر باندھے چوتہ ڈھونڈے گا ینچناؤں ڈھونڈے گا رکنے کے لیے یہ جو ہفائر کی چڑھائی ہے اس سے جب اترتے ہیں نا تو آپ کے رائٹ ہینڈ پہ بہت ساری شوپس آتی ہیں اور یہ ساری کے ساری شوپس ہیں وہ حجاج کے لیے بہترین ہوتی ہیں جو گفت وغیرہ لیتے ہیں جائے نماز وغیرہ لیتے ہیں جو کچھ کچھ بھی ایسی چیزیں ہیں برخے وغیرہ ہر چیز یہاں سے مل جاتی ہے بہ آسانی مل جاتی ہے اور اس وقت ابھی ابھی میرا خالے کے راستہ کول دیا گیا ہے ادھر سے گاڑییں آ رہی ہیں اور ادھر سے کچھ گاڑییں گزرنی شروع ہو چکی ہیں یہ تو خیر گلی سے داخل ہو رہی ہیں نا یہ گلی کھولی گئی ہے اور پیچھے سے گاڑییں دو تین میں نے دیکھی ہیں ابھی بگزر کے گئی ہیں اور یہ سامنے ہے مسجد دلادن اس مسجد کا نام ہے بنلادن مسجد کبری شاعرہ منصور پہ دوبارہ پہنچ گئے جاؤں یہ ہی سے ہم چلے تھے راستے بند گئے ہوئے تھے اب دوبارہ کبری کے پاس پہنچے ہیں اور راستے کھول دیئے گئے ہیں کبھی کھول گئے تھے کبھ بند کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں راستے کھولے ہوئے ہیں اور گاڑیاں آنے شروع ہو جاتی ہیں ایک آد ایک آد کر کے گاڑیاں آ رہی ہیں چھوڑ رہے ہیں پاپی لوگ جو ہیں پیدل جا رہے ہیں یہاں تک اب میں اور کیا گاڑی پکڑنی یہاں کبری منصور ہے یہ کبری منصور کے بعد یہ جو ٹاور آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹاور کی بیک سائٹل میں نے اپنی گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے اب تو سمجھ لیں کہ گاڑی کے پاس پہنچ چکا ہوں اب صرف گاڑی پہ بیٹھ ہیں اور جانے اپنے گھر کی پر اور آخر کار میں اپنی گاڑی میں پہنچ چکا ہوں بہت روزہ لگ رہا ہے اس وقت طبیعت بہت زیادہ ڈاؤن ہے دی اینڈ ہو گیا کیونکہ آج پیدل گئے اور پیدل آئے اور دھوک کتنی زیادہ تھی خیر گاڑی میں آکے بیٹھ چکا ہوں ایسی میں نے چلا لیا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے الحمدللہ و شکرللہ اور ابھی میرے کام کچھ باقی ہیں میں نے ابھی اپنے کام کچھ ختم کرنے ہیں پھر اس کے بعد اثر کے بعد پانچ بجے پھر دوبارہ حرم شریف جانا لیکن اب میں نے پیدل لی جانا طبیعت بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی ہے اب انشاءاللہ کوشش کروں گا جس ٹائم راستے کھلے ہوں گے نا پانچ بجے ٹیکسی پکڑیں گے اور حرم شریف جائیں گے کیونکہ ہے ستائیس ویرات آج انشاءاللہ ستائیس ویرات بھی حرم شریف میں گزاریں گے ترابیہ ادا کریں گے اور انشاءاللہ پھر ہم آئیں گے واپس تو آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر اور چنل کو سبسکرائب کرنا مد بولیں اپنی بھائی کو دیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ